مرحیم ساس نہیں جین دین دی ساس طلاق دوانا چندی ہے ساتھ دکھی کر دی ہے تے دوہاں میرے جوائی نو تے میری کڑی نو کٹھے بیٹھے دیکھ کر انو سخان دی نہیں مطلب کہ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے ان کی خوشیاں چھینی جائیں ان کے چہروں پر اداسیاں ناامیدیاں مایوسیاں لائی جائیں اور بہت ساری اشاری ایسی ہیں کہ جو ان کو ان کا نجی اور فری ٹائم بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کا نقصان کیا ہے کہ حسد بھی بڑھتا ہے جس کا نقصان کیا ہے نفرتیں بھی بڑھتی ہیں جس کا نقصان کیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور بالآخر بعض دفعہ انسان بددعاؤں تک اور بعض دفعہ بیچارے ڈپریس ہو کر طلاق کے مطالبے تک خلا کے مطالبے تک اور بعض دفعہ خودکشیوں تک بات چلی جاتی ہے بعض تو ایسی ساسے ہیں جنہوں نے زیور بھی ہتیا لیا بعض تو ایسی ہیں جنہوں نے جو خود ڈالا تھا وہ بھی لے لیا بعض تو ایسی ہیں جو محلے میں سے عورتوں کو بلا بلا کر اس کی بدخوئیاں برائیاں مو پر کرتی ہیں بعض کو یہ تانے سننے پڑتے ہیں کہ تو کرو لیا کے کیا ہائی ہیں تو ایسے دو کپڑے اچھی ہائی ہیں تو ایسی دکھی میری بیٹیاں ایسی دکھی میری مائیں جو اپنی بیٹیوں کے حوالے سے پریشان ہیں وہ اس چھوٹی سی آیت کو اپنا مشخلہ بنا لیں حضر جان بنا لیں مضبوطی سے تھام لیں اللہ کے حکم سے ہر چیز درست ہوتی چلی جائے گی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کھانا پینا اکھٹا ہے تو اس کو چند دن نوکری کرنی پڑے گی ان کی اور یہ آیت پڑھ کے نمک پر دم کریں اور تصور میں دم کریں کہ میری ساس کی زبان کو تالہ لگ گیا زپ لگ گئی انشاءاللہ آئندہ یہ کبھی بھی برا نہیں بولے گی برا نہیں سوچے گی برا نہیں کرے گی اور اگر کھلانا پھلانا ممکن نہیں ہے دور ہے تو پھر تصور میں دم کریں کہ اس کی ہر خرکت اور ہر سکون میرے خلاف خاموش ہو گئی بند کر دی گئی زپ لگ گئی تو انشاءاللہ ہر معاملہ درست ہوتا چلا جائے گا اور اس کا اثر وہ فوری طور سے تین دن کے اندر اندر واضح دیکھ پائیں گے تو چلتے ہیں آیت کی طرف آیت ہے سممم بک منعمیون فهم لا ارجعون سممم بک منعمیون فهم لا ارجعون سممم بک منعمیون فهم لا ارجعون تین سو تینہ مرتبہ پڑھیں گے مشکل سے بیس منٹ خرچ ہوں گے یہ پڑھنے کے بعد بغیر دروش شریف اور بغیر بسم اللہ کے تصور میں دم کریں انشاءاللہ ہر معاملہ حل ہوگا اور ایسا دائمی طور پر حل ہوگا کہ آئندہ کبھی یہ ساس آپ کے خلاف سر نہیں اٹھائے گی زبان نہیں کھولے گی ہاتھ نہیں اٹھائے گی حتی کہ اس کا دماغ بھی آپ کے خلاف کام نہیں کرے گا انشاءاللہ